موسیقی 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 اور کچھ اس کے علاوہ اگر کوئی اور چیز کئی سنٹرز ہوں کیسے جیسے سدباونہ میں ہوتے تھے تو لوگوں کو یہ بھی ایک کافی ڈیمانڈ ہے لوگوں کی کہ یہاں پہ کوئی سنٹر کھولے جائیں جن میں جو ہے سی آر پی ایف ہو یا سدباونہ کے تحت انہیں جو ہے تاکہ مونیٹر کیا جائے لوگوں کو فائدہ ہو کوئی کٹنگ ٹیل نہیں ہوگی یا دوسرے سنٹرز ہوگے تو اس حوالے سے کیا کوئی سی آر پی ایف کا کیسا پلان ہے یا کوئی ایسی چیز ہے اس طرح کے پلان ہمارے سی آر پی ایف میں ہوتے ہیں ایل ڈیول ایریا میں جو ابھی ہم وہاں کر کے آئے تھے تو یہاں بھی اس طرح کے پلان ہے ایکچولی کیا ہے کہ فچلے سال وگت ورس جو کرونا کے وجہ سے کچھ پروگرام نہیں ہو پائے تھے اور یہ جو آپ بتا رہے ہیں ان میں جو اسکل ڈیولیمنٹ کے جو پروگرام ہوتے ہیں سلائی مسین دینا ساتھ میں جو کچھ ایریا ہے وہاں پر جہاں پر محلاؤں کو سلائی مسین دے کر کے ان کو ٹیننگ بھی دی جاتی ہے تین مہینہ کورس ہوتا ہے اس کے علاوہ اسکل ڈیولیمنٹ میں ڈرائیونگ کورس کرواتے ہیں جو نویوک ہیں جو بے رجگار ہیں کسی کارنٹوں کو ڈرائیونگ کورس کروا کر کے اور ڈرائیونگ رائیسنس بنا کر کے بھی دیتے ہیں اس کے اطرق جو میسین ٹریننگ ہے تاکہ وہ اپنا خود کا ہی چنائے کا کام سیکھ جائے اور اپنے علاقے میں اپنا کام کرتے رہے ہیں وہ ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کام مل کر کے ان کو سکھاتے ہیں اس کا بھی کورس چلتا ہے اس کے ڈرائیونگر کے لیے ہم کافی کام کرتے ہیں پر یہاں جو ہے کہ پچھلے ایک دو سال سے وہ کام اس لیے نہیں ہو پا رہے ہیں کہ ایک تو کرونا ارفیچلا کچھ اس طرح کی پرساسنک کچھ سرکار کے طرف سے بھی پرولم رہی تھی جس کے وجہ سے وہ نہیں ہو پا رہا تھا اب وہ پراؤدان میں ہے اور اس پر گرہ منتہالے کے طرف سے اس طرح کی ڈرائیونگر ہے کہ وہ کریں گے آنے والے جو کیونکہ اس بار ٹائم نہیں تھا جلدی میں یہ میڈیل کیم کروائی جا رہے ہیں کہ کرونا سے ابھی حالات ٹھیک ہوئے ہیں تو سب سے پہلے میڈیل کیم کیا جائے دن اس کے بعد میں آنے والے ٹائم پر اسکل ڈیولیپمنٹ کے اوپر جوڑ دیا جائے گا سر اس میں ہم یہ چاہیں گے کہ یہاں کا جو گاؤں شیندرہ ہے کم سے کم یہاں پہ بھی آپ کی طرف سے کوئی ایسا سکل ڈیولیپمنٹ کا کوئی سینٹرز یا کوئی چیز ہوتی ہے تو اسے آپ پریائیٹی پہ ضرور رکھیں نہیں اس چیز کے لیے ہم ہمارے جو چدکاروں سے بات کر کے اور کوشش کریں گے کہ یہاں پر جو کیا کیا جاکتا ہے آپ سے رائے لیں گے کہ کونسی چیز یہاں پر جو عام پبلی کے لیے فائدے مند ہو وہ اس کے لیے ہم پریاس کریں گے سر اس کے علاوہ کوئی اور ایسا پلان آپ کا ان دنوں میں کوئی ایسا کوئی اور کیمپ کیا کوئی اور چیز آپ جو ہے ان دنوں میں ڈسٹرک پونچ میں کرنے والے ہیں ڈسٹرک پونچ میں اس کے علاوہ کل بھی ہمارا میڈکل کیمپ ہوگا کل میڈکل کیمپ پونچ کے پاس میں کوئی گاؤں ہے جہاں ہونا ہے اس کے بعد میں راجوری میں تین کیمپ ہونے ہیں سندر بنی میں ایک کیمپ ہونا ہے میڈکل کیمپ کے ابھی حالی فیلال میڈکل کیمپ ہی ہم کر رہے ہیں بہت شکریہ سر تو یہ تھے کمانڈنگ آفیسر سیونٹی ٹو بیٹالین سی آر پی ایف سے جو ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے اور یہ ایک پبلک ریلیشن اور پیرا میلیٹری فورسز کا جو ایک بیسٹ ریلیشن سے بھی اس سے جو ہیں ڈویلپ ہوتے ہیں اور کہیں نہ کہیں جس طریقے سے اس بار سی آر پی ایف کی طرف سے یہ ایک بڑی کوشش کی گئی ہے کہ اس شیندرہ گاؤں کو جو انٹچ گاؤں تھا اس سے پہلے یہاں پہ کوئی بھی میڈکل کیمپ نہیں ہوا اس بار یہاں پہ کیمپ کرنے سے یہاں کے لوگوں کو ایک سوودہ ملی ہے ہم یہ بھی چاہیں گے کہ خاص کر کے جو پیرا میلٹری فورسز ہیں وہ ایسے کیمپ ایسی چیزیں جو ہیں اس دور دراز ایریا میں بھی کریں تاکہ عوام کو فائدہ مل سکے بجات بخاری پس منظر کے لیے شیندرہ سے